السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم ناظرین اور سامعین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے نیو یارک کے اندر سلمان رشدی ملعون زمانہ شاتم رسول پر ہونے والے حالیہ حملے کے اوپر مزمت کا اظہار کیا ہے اور سلمان رشدی کے حق میں بولے ہیں اور باہر کی دنیا کا ٹاپ ٹین میں سے ایک اخبار دی گارڈین کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ناقابل جواز ہے اور سمجھ سے بالاتر ہے عمران خان صاحب کے حالیہ بیانیے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ اضطراب کا شکار ہے عمران خان صاحب سے آپ لاکھ محبت کریں ہم آپ کو نہیں روکتے آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں نون لیگ کے ہیں پی پی کے ہیں جمعیت کے ہیں ایم کی ایم کے ہیں جس کے بھی سپورٹر ہیں رہیں لیکن خدا کے لیے اتنا ضرور سوچئے کہ گستاخ رسول کی ہمدردی کرنے والا ہمارا اپنا ہے یا غیر ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا جنگ بدر کے بعد کہ اگر تُو میرے نشانے پہ آیا ہوتا تُو مہ بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ نبی کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا تو ہماری جذبات بھی یہی ہے گستاخ کوئی بھی ہے اس سے ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آسیہ ملعونہ کو رہا کیا گیا اور سرگودہ سے تعلق رکھنے والا ملعون قادیانی گستاخ عبد الشکور اس کو رہا کر کے امریکہ بھیجا گیا اور اب سلمان رشدی جس کی کسی مسلم لیڈر نے حمایت نہیں کی لیکن عمران خان صاحب وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس کی حمایت کر دی ہے خدا کے لئے آنکھیں کھولو عمران خان صاحب آپ کے بیان نے مسلمان امت کے دلوں کو غمگین کیا ہے اور پرشان کیا ہے اس لئے آپ اجتماعی طور پہ قوم سے معافی مانگیں اور اس گستاخ رسول سے برات کا اعلان کریں باقی کچھ کہنے والے کہیں گے بھئی کوئی ویڈیو دکھاؤ بھئی ویڈیو کی بات نہیں ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور نیوز پیپر کو دیا ہے آپ گوگل پیجاب کے لکھ سکتے ہیں عمران خان about سلمان رشدی آپ کو دسیوں ایسے چینل اور ایسے نیوز پیپر نظر آئیں گے جس کے اوپر عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو چھپ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں سیاسی طور پر آپ کو نہیں کہتا کہ آپ فلان کی سپورٹ کریں لیکن اتنا ضرور سوچئے کہ جو گستاخ رسول کا حامی بنے یا گستاخ رسول کے حق میں بیانیہ دے اس کے بارے میں ایک مسلمان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے اس کو اسلامی ہیرو مجاہد ختم نبوت اور مجاہد اسلام عمران خان صاحب کی ترجمانی کر لیتے اب عمران خان صاحب کی کئی چاہنے والے وہ بھی اس بات پر پرشان ہیں کہ آخر عمران خان صاحب نے یہ کیا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ خان صاحب کو اس سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے